حضور اللہ مشہد وانجی بسم اللہ الرحمن السلام سٹورنٹ کریں گے 3.2 ڈسکاونٹ ایکسیشن کمیشن سے سٹارٹ اپنا سی پی پرپیریشن اور اس میں میں کچھ امپورٹنٹ ایب سی کیوز آپ لوگوں کو بتانے جا رہی ہوں کچھ امپورٹنٹ کوسچنز بھی ہو سکتے ہیں اور کچھ اگزامپلز ہیں جو کہ آپ نے فر شور یاد کرنی ہے اور می بی دی بل کم ان یور سی پی کیونکہ میں پوری کوشش کرتی ہوں کہ میں جتنا بھی آپ لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کر سکوں اس سی پی کی پرپیریشن میں پوری کوشش ہوتی ہے اور اکثر میں امید پر پورا بھی اترتی ہوں اللہ کا شکر ہے اور بچے مجھے ویسے بہت پیار کرتے ہیں ابھی آپ ڈسکاونٹ سے دیکھیں تو آپ نے جتنی ہائیلائٹڈ یہ ورڈ دیکھے ہوئے ہیں what is sale price, what is mark price and what is discount تو mark price آپ کو بتا اوریجنل پرائز ہوتی ہے sale price وہ ہوتی ہے جس پہ جو آپ کی cost price ہوتی ہے اور میبھی وہ sale price ہو سکتی ہے جو کہ آپ کو discounted rate پر آپ نے بیچا ہے یا آپ نے profit میں بیچا ہے تو وہ آپ کو یہ ساری statements دی نہیں ہے آپ کو صرف in the blanks ہی کرنے ہوں گے یا میبھی true false آ سکتے ہیں ابھی next ہم اگر دوسرے page کی بات کریں تو you just have to move on page number like 35 35 میں آپ کو ملے گا income tax کے اندر یہ chargeable income ٹھیک ہے تو یہ income tax payable is calculated based on کس کے اوپر charge able income کے اوپر ٹھیک ہے تو آپ نے اس کو بھی as a fill in the blank یا true false کی اچھے سے یاد رکھنا ہے ابھی ہم آگے چلیں گے تو ہمارے پاس جو page آتا ہے وہ ہے summary page ٹھیک ہے بلکل اس summary page کو آپ نے skip نہیں کرنا جو جو highlighted میں لکھا ہوا ہے اس کو اچھے سے آپ سمجھ لیں کہ اذبر کر لیں زبانی یاد کر لیں کہ یہ full form کیا ہے جی ایس تھی کیا ہوتی اس کی full form کیا ہوتی ہے ڈسکاؤنٹ کا کیا فارمولا ہے پاسر ڈسکاؤنٹ کا کیا فارمولا ہے اور charge able income کس کے equal ہوتی ہے total income minus reliefs کے اور commission کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے یا یہاں یہ fill in the blanks آ سکتی ہے کہ a dash is the payment an agent received for selling or buying something on behalf of another ٹھیک ہے تو وہ commission ہوتا ہے ٹھیک ہے اب چلیں گے next page کی طرف جو کہ ہمارے پاس ہے page number 42 ٹھیک ہے یہ سب بہت important ہیں اور اس سے آپ کے بہت اچھے grades آتاکتے ہیں اگر آپ اس کو follow کرتے ہو ویڈیو کو اچھے سے دیکھیں شیئر کریں میرے فرینڈز میں تاکہ ان کا بھی بھلا ہو آپ کا بھی بھلا ہو اور مجھے دعائیں میں لیں ٹھیک ہے اب آگے دیکھیں band diagram کے اندر کچھ ایسی لائنیں جو آپ نے اچھے سے دیکھنی ہے the dash set is denoted by the symbol اب یہ symbol بھی وہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں universal set بول کر یا آپ کو symbol دے کے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ یہ کون سا سکتے ہیں تو آپ نے کہاں universal لکھنا ہے پھر یہاں آپ compliment for the line دے سکتے ہیں کہ compliment کیا کہلاتا ہے یعنی a is called the compliment اگر آپ band diagram کی بات کریں یا اگر آپ بات کریں کہ یہاں پر جو rectangles دیے گئیں کہ the set of all elements in universal cell but not in a is called what ٹھیک ہے تو آپ اس کو بھی یاد کریں آگے ہے page number 43 ٹھیک ہے ابھی اندھے 42 کیا ابھی 43 پر آپ یہ دیکھے گا we dash write the same element twice or more یا twice or more آپ کی fill in the blanks ہو سکتی ہے یا we can not cannot آپ کی fill in the blanks ہو سکتی ہے آپ آگے چلیں تو ہمارے پاس اور بہت بہت سارے important چیزیں ہیں جو زیادہ تر آپ کی fractions اور وہ جو algebraic expressions ہیں وہ the most important one ابھی یہاں 4.5 d morgan laws کے page number 55 پائی ہے آپ کی بک کا اور یہاں پر آپ نے بتانا ہے کہ وہ کون سا mathematician تھا کون سے ملک سے تھا تو وہ british تھا ٹھیک ہے اور اس نے وہ کہاں رہتا تھا اور کب رہتا تھا وہ 18th century میں وہاں رہا کرتا تھا برطانیہ کے اندر اور اس نے کیا importantly بنایا تھا اس نے morgan law یا morgan law دی morgan law can be expressed in the form of two statements یا two آپ نے لکھا ہوگا اس کو fill in the blanks سمجھ کے یاد کیجئے گا آگے چلیں ہمارے پاس اب finally تھوڑا سا ہی ہے اس کے آگے اور پھر ہم چلیں گے directly towards questions مجھے اس لئے ضروری میں سمجھ رہی تھی کہ میں آپ کو یہ اچھے سے explain کرتا ہوں آگے 6.2 factorization میں آپ دیکھو تو یہاں کچھ statements لکھیں کہ factorization is the process of expressing and algebraic expression as a product of two or more algebraic expression most important یاد کیجئے گا پھر آگے اس کے علاوہ ایک اور بنتی ہے it is the dash of expansion your factorization is the dash of expansion the factorization is the reverse of expansion ٹھیک ہے اب factorize algebraic expression we will need to identify کیا ہمیں identify کرنا ہوتا ہے common factors ٹھیک ہے ابھی آگے چلیں ہوں آگے میں آپ کو questions بھی کچھ mark کرواؤں گی اس کے اندر ٹھیک ہے تاکہ آپ کے لئے نا اچھے سے تاری ہو سکے آپ کی اب یہاں آپ دیکھو page number quadrate expression ہے 7.1 کے اوپر page number 88 سب بچے مجھ سے پوچھتے ہیں کچھ اس میں میں ایسا سوال بھی کروارہ ہوں گی جو آپ کے ساتھ میں نہیں ہوں گے میں بھی وہ کسی اور سکول کے یا کسی اور کیمپس کے اندر آ رہے ہوں دیکھنا میں سب کے لئے ایک ساتھ بناتی ہوں جوائنٹ ویڈیو ہوتی ہے تو جو آپ سے ریلیٹڈ ٹاپک کے ہوں گے وہ آپ چوز کر لی جائے گا pages اور جو بقایا کے ہوں گے وہ لوگ دیکھ لیں گے سب کے لئے یہ مل کر ویڈیو بن رہی ہے page number 88 ریکاب کریں گے الگیابرک ایکسپریشن کو ان الگیابرک ایکسپریشن has dash equal sign تو dash equal sign میں کوئی بچے دو لکھے گا تین لکھے گا تو آپ نے کہہ لکھنا ہے no equal sign اب آپ اس کے سب سے اپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ایک الگیابرک ایکسپریشن کی لئے کیا کیا ہونا ضروری ہے تو اس میں terms کا ہونا ضروری ہے اور وہ terms ہوتی ہیں 3x ہو minus 5 ہو یا 2 ہو اب اس میں دیکھو دو terms رکھی میں ہیں 3x اور 5 جب operator بیچ میں لگا ہوتا ہے minus plus تو اس کے دونوں طرف terms ہوتی ہیں اگر میں آپ کو اس کے ایک اور مثال دوں جیسے یہ 2x square plus x minus 3 ہے تو اس میں 3 terms آپ کے پاس ایک 2x square ہے ایک x ہے اور ایک 3 ہے ٹھیک ہے اور اس کے اندر plus minus آپ کے operators لگے ہوئے ہیں یا symbols لگے ہوئے ہیں جو آپ نے ان کو کرنا ہے جو ان کے ساتھ آگے وہ آپ سے پوچھیں گے کہ variable کیا ہوتا ہے تو variable ہوتا ہے ABC جو بھی دیا گیا تو اور یہ 1 کے equal ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس میں constant جو ہے term وہ minus 5 ہے جس کے ساتھ کوئی variable نہیں ہوتا کوئی x fix نہیں ہوتا اس کو ہم constant بلاتے ہیں ایسے نمبر کو اور کوئیفیشنٹ کیا ہوتا ہے جو کسی variable سے پہلے لگاؤ یعنی ABC سے پہلے جو بھی نمبر لگاؤ گا اس کو کوئیفیشنٹ بلاتے ہیں بہت important ہے بہت ذہن سے پڑھئے گا اس کو ٹھیک ہے یہ پہلے جو آپ کو ایکزمپل دی جائے گی تو آپ سے پوچھیں گے یہ expression 3x minus 5 یہ کیا ہے تو آپ لکھیں گے کہ یہ linear expression ہے آگے پھر آپ سے پوچھیں گے the general form of quadratic expression is one variable تو آپ نے اس term کو بہت اچھے سے یاد کرنا ٹھیک ہے ax square plus bx plus c تو ابھی یاد کیا وہاں آپ کو senior classes میں بھی فائدہ دے گا جو جو بتا رہی ہوں پلیز اس کو اچھے سے کیجئے گا if you want to succeed or if you want grade plus grades in your cp in your math test آگے ہم بات کر لیتے ہیں question کہ یہ examples بہت important 4x square plus minus 2x square ہے اس example کو بہت اچھے سے کیجئے گا اس کے علاوہ اگر ہم practice now میں دیکھیں تو ہمارے پاس جو یہ f پالی رکھی ہے that is also very important دیکھیں میں مارک کرنا بھول گئی ہوں لیکن آپ ضرور اس کو دیکھ لیجئے گا اس کی ضرور practice کیجئے گا اس والی کو تو the most for sure آپ میں practice کرنی ہے اب یہاں پر minus x square ہے اس میں d والی کی آپ نے بہت اچھی practice کرنی ہے اور b کی b and d is most important practice now اب آگے ہم بات کر لیں تو page number 92 یہاں پر کہ we can expand quadratic expression of similar form using algebraic disk تو ہم اس کو کیا کرتے ہیں expand کرتے ہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے que algebraic disk i word اور باقی لکھا ہو تو اس کو اس طرح اچھے سی یاد کرنا ہے کہ اگر کوئی چیز swap ہو کے آجاتی تو یہ نہ ہو کہ آپ پتہ ہی نہیں کہ یہ بھی لکھ سکتے تھے آگے question آپ کے پاس آجاتا ہے c c بہت important ہے آگے چلیں تو آپ کے پاس work example page number 93 and D and B is really most important کچھ میں مارک کرنا بھول گئی ہوں تو آپ ساتھ خود کرتے چاہے مارک پھر اس میں بی جو ہے that is really important وہ کیجئے گا اس کے بعد میں آپ کو دیکھیں پریسائز میں کروارہی بلکل detail میں بہت سارے questions نہیں بتارہی یہ وہ ہیں جن سے آپ کے بہت اچھے grades آ سکتے ہیں تو to expand quadratic expression of the form a b plus c تو آپ اس کو کیا کروگے using algebraic dis and a multiplication frame تو multiplication frame کو ہم use کرتے ہوئے اس expressions کو solve کر سکتے ہیں اب آگے جو آپ سے distributive vlog کے بارے میں پریکٹس نہ ہو ہے اس میں آپ دیکھ لی جگہ b and d ہمارے پاس آ جاتا ہے یہاں چیک کرتی بھی جاؤں تاکہ کوئی چیز نہ ہو جائے میرے سے اب ڈیریکٹی چلتے ہیں exercise 7 a کی طرف اور یہاں پر آپ کو important نظر آ رہے ہیں questions ان کو بہت اچھے سے کیجئے گا question 1 میں سے part b e f ہے اور question 2 میں c part کر لی جی گا expand each third question میں h اور g دونوں بہت important ہے اور اگر آپ 4 کی بات کریں تو اس میں again b بہت important ہے 6 میں آپ e اور f دیکھ لیں کیونکہ میں ہمارک نہیں کیا میں اپنے موں سے بول رہی ہوں تو kindly ویڈیو کو رام سے دیکھئے گا آگے مت بھگائیے گا نہیں تو آپ شاید کچھ مس کر دیں کچھ میں مارک کی میں کچھ نہیں کی تو کچھ میں آپ بتا رہی دماغ کو یہ فیکٹریزیشن کس چیز کا پروسس ہے اس میں ہم ایکس پریس کرتے ہے الگی ایکس پریسن کو ایز پروڈکٹ جہاں جہاں انڈرلائن کیا ہو ہے وہ ورڈز میں بھی ایز فیل ان دی بلانک آ چاہے دیکھے تو اور مور الگی ایکس پریسن کے پریسن ایکس پریسن ایکس پریسن تو یہ بار بار آرہے ہیں اور یہ آپ کے سی پی میں آ جائیں گے تو دھیان رکھئے گا پلیز اس کے بعد میرے خیال سے بس ایک پیج ہی ہے جو جس کو میں آپ کو بتانا ہے اس میں ورک ڈگز امپل آ جاتی ہے پیج پیج پار ٹو بھی اپلوڈ کروں گی تھے بچوں نے کہا آپ چیپٹر ٹری کی بھی ایکس سائز کروائے بچوں میں چھوڑ چکی میمی امیت پڑھانا کیونکہ مجھے پوری ویڈیوز بنانی پڑتی اپلوڈ کرنا ملی بہت ایس لائک میس تو مجھ سے ویڈیو اپلوڈ نہیں ہوتی اس کی بہت لمبی ویڈیوز بنتی ہیں تو میرے تھوڑا مشکل ہو جاتے لیکن انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گی کہ آپ بچوں کی ہلپ کے لیے میں کچھ نہ کچھ ویڈیو ضرور اپلوڈ کروں اور آج میں نے کی بھی ہے کچھ دسکاؤنٹ میں سے